سب سے پہلے آپ تمام صافی دوستوں کے یہاں پر آمد کا بہت شکریہ میں اور میرے ساتھ جو ہے ہمارے سیکٹی ایس اینجیڈی اور ڈاکٹر ساکیب صاحب مقصد آپ کو پتہ ہے کہ بلوشتان میں گزشتہ تین دنوں سے برباری اور بارشوں کی وجہ سے جو مشکلات درپیش تھے اس حوالے سے ہم بریف کرنا چاہ رہے تھے میڈیا کو جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں کہ گزشتہ تین سالوں کا جو برفباری اور بارشوں کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹھوٹ چکا ہے اور میڈیا خود اس بات کو ریپورٹ کرتی رہی ہے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف بلوشتان نے جو میجر اٹھائے تھے وہ فائف سٹیجز تھے ہمارے پہلا تو یہ ہے کہ نو جنوری کو پی ڈی اے میں نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا تھا جس کے تحت ہم نے پبلک کو حلٹ کیا تھا ان کو محتاط رہنے کا اندیہ دیا تھا اور اس حوالے سے میڈیا سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ ہم نے الٹس بھی جاری کیے تھے اور پبلک کو ایجوکیٹ بھی کیا تھے سلسلے میں کہ اس طرح کی فلیڈنگ ہونے جا رہی ہے لہٰذا احتیاطی تدابیر کے طور پہ غیر ضروری موومنٹ کو لیمٹیڈ رکھا جائے اور احتیاطی تدابیر بھی کیے جائے اور عطا کے جو راشن ہے اس کا اپنے طور پہ احتمام بھی کیا جائے لیکن اس کے بعد جو ہی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس صورتحال کے ساتھ بلوستان گورنمنٹ اپنی رسپانسپنیٹی کو سمجھتے ہوئے ہم نے پہلے ہی جو مین شہرائیں تھی دس جنوری ہی کو وہاں پہ ہمارے دورزرز ہمارے ففٹی آئی وے پہ این ٹوینٹی فائف کوئٹہ کراچی شہرہ پہ جہاں جہاں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ روڈ بلاکیج ہو سکتی ہے ہم نے پہلے ہی وہاں پہ یہ جو مشینری ہے وہ ہم نے وہاں اس کی اویلیبیلٹی کو انشور کیا اور ساتھی نمک سے برج جو ٹرک ہیں وہ بھی ہم نے پہلے ہی وہاں پہ پارک کر دیا تھا لیکن چونکہ بہت بڑی برفباری ہوئی اس کے بعد جب یہ صورتحال پیدا ہوئے اور عوام کو مشکلات درپیش آئے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ جہاں جہاں پہ روڈ بلاکیج ہوئی لوگ وہاں پہ سٹینڈ ہوئے پھنس گئے تو ٹاپ پریارٹی کے طور پہ جو ہماری پہلے مشینری موجود تھی انہوں نے پہلے ہی کام شروع کر دیا تھا اور فردر رین فورسمنٹ کے لیے اور ان کو کمک پہنچانے کے لیے مشینری جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر فوری طور پر پہنچائی گئی اور جو ریسکیو کا مشن ہے وہ شروع ہوا اور تھرڈ سٹیج پہ جو جو لوگ وہاں پر پنسے ہوئے تھے نہیں نکل پا رہے تھے ان کی زندگی ہمیں بہت عزیز ہے تو فوری طور پہ ان کے لیے جو فوڈ آئیٹمز ہیں جو پکی پکائی جو غزائیں ہیں خوراک ہیں ککٹ فوڈ وہ وہاں پر ہم نے پہنچایا اور بلینکٹس ان کو فراہم کیے گئے اور جو جو لوگ وہاں سے نکل سکتے تھے ان کو نکالا گیا لیکن فردر جو سٹینڈڈ رہے تو پھر آس پاس ہمارے جو ایف سی کے کیمپس ہیں ہمارے پولیس سٹیشنز ہیں لیوی سٹیشنز ہیں آفیسز ہیں سرکاری دفاتر وہاں پہ عارضی شیلٹرز ان کو پروائیڈ کیا گیا اور تمام سہولیات وہاں پہ شیلٹرز نے ان کو پروائیڈ کیا گیا اس کے علاوہ ایمبولینس سرویسز ہم نے فحال کیے اور وہ لوگ جو نکل سکتے تھے لیکن ان کے گاڑیاں پسی ہوئی تھیں ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا ہم نے بندوبست کیا اور بہت سارے لوگوں کو جو ہماری سرکاری گاڑیاں ہیں ہن میں ہم نے ان کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دی اور انہیں سیف جو پلیسز ہیں وہاں پہ شیفٹ کیا گیا فورت فیز میں وہ ایریاز جو بلکل بلاک ہو چکے تھے اور وہاں پر آہ روڈ ٹریفک کی طرق ہم نہیں پہنچ سکتے تھے تو ان کے لیے پھر آہ ہیلیکاپٹرز کا آہ بندوبست کیا گیا اور ہیلیکاپٹرز میں وہاں پہ جن لوگوں کو ہم ریسکیو کر سکتے تھے ان کو ریسکیو کیا اور جو سٹینڈڈ ایریاز تھے وہاں پہ ہم نے جو ککٹ فوڈ آئیٹمز ہیں وہ ہم نے پہنچا ہے اور آج سے جو نیا فیز ہم نے شروع کیا ہے اس میں جو راشن ہے ہلیکاپٹر کے ذریعے ہم ڈراب کر رہے کرنے جا رہے ہیں ڈرابنگز ہوں گی مختلف پوائنٹز پہ جہاں پہ لوگ سٹینڈڈ ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ دن فردر آہ آہ مینڈ روڈ کے ساتھ ان کے کنیکشن بحال ہو سکتی ہے اس میں ٹائم لگے گا تو ان کے لیے ون منت راشن جو ہے ہم آج جو ہے وہ ڈرابنگ کر رہے ہیں اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا وہ سلسلہ جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آخری ایک فرد بھی بلوچستان میں وہ سٹینڈڈ رہے گا اس تک جو ہے وہ لاسٹ بیگ پہنچانے کا وزیراعلا بلوچستان جام کمال صاحب کا جو نہیں یہ عظم ہے یہ کمیٹمنٹ ہے اور اس تک جو ہیں ہم آہ جب یہ آہ پہنچائیں گے اپنا آخری بیگ تب ہم یہ کہیں گے کہ پورا ریسکیو کا جو ہمارا جو آہ عمل ہے وہ مکمل ہوا لیکن آہ آفیشلی آہ جو 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 کل رات تک رات گئے تک جو صورتیال تھی آہ ایک پینک کی صورتیال تھی اور پوری بلوچستان کے عوام ہم سب آپ سب آہ اس تشویش میں مقتلع تھے اور نظریں جو ہے میڈیا سوشل میڈیا پہ تھی کہ خصوصاً کان مہترضی میں جو لوگ پنسے ہوئے ہیں آہ وہ کیسے نکلیں گے تو الحمدللہ آہ کل رات کو بھی وزیراعالہ بلوچستان جام کمال صاحب نے انہوں نے جاک کے گزارا ہے اور پورا جو ہمارا عملہ ہے جو پورا جو پوری ٹیم ہے جو پوری سٹیٹ مشینری ہے اس سب کو موبیلائز کیا گیا اور رات گئے تک ہم نے جو جو خانوں زہی میں جتنے آہ مین روڈ بلوک تھی آہ اس کو کلیر کرایا گیا اور جو وہاں پر لوگ پنسے ہوئے تھے کوئی چار سو ساڑھے چار سو لوگ انہیں سیف مقامات پر آہ شفٹ کیا گیا اور آہ انہیں تمام سہولیات فرام کی گئیں آہ تو الحمدللہ آہ مجموعی طور پہ لگ پاس پہ آہ جو روڈ بلاک ایج تھی یا ماشکیل میں یا دالبندین میں یا مکران ڈیویجن میں جو مین آہ ایریاز جو بلاک ہوئے تھے تو ہم نے وہ سب کلیر کر دیا اس وقت تو مجموعی طور پہ جو بلوچستان میں ایک پوری ایمرجنسی کی جو آہ ایمپوس کیا گیا تھا ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی الحمدللہ جو ایک مشن تھی وہ بلوچستان گورننٹ نے اس کو ایکامپلش کیا ہے آہ بائے تکمیل تک ہم نے پہنچا ہے لیکن چونکہ بلوچستان جیوگرافیکلی آدھا پاکستان ہے آپ خود جانتے ہیں دور دراز کے علاقے ہیں تو وہاں پہ جو ہمارا فردر جو راشن ڈراپنگ کا ایک مرالہ ہے وہ جاری رہے گا اور ہمارے ٹریکٹرز جہاں جہاں لنک روڈز ہیں اندر آہ انہیں مین روڈز سے کریکٹ کرنے میں آہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس پہ کام جاری و ساری ہے آہ اور اس تمام عمل کے لیے ہم میڈیا کا بھی شکر گزار ہیں آپ بھی آہ اپ ڈیٹ لیتے رہے ہیں اور آپ نے تعاون کیا آہ اور ہم نے پہلے ہی دن آہ جو ہمارے کمیشنرز ہیں پی ڈی ایم ایک ادارہ ہے ہمارے منسٹرز ہیں ہمارے سیکسریز ہیں ہمارے آفیسرز ہیں ڈپٹی کمیشنرز ہیں اسٹنٹ کمیشنرز ہیں وہ پورا ایک جو ہم نے ٹیم بنایا اور ٹیم کے لیے کے ایک ہم نے لسٹ پروڈیوس کی اور اس میں ان کے سارے نمبرز بھی ہم نے دیئے ہوئے تھے جو ہم نے خود میڈیا پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہے تو پبلک خود بھی ان کانٹیکٹ نمبرز پہ رابطے میں رہے ہیں وزیراعال بلوستان جام کمار صاحب خود سوشل میڈیا پہ ویڈس اپ پہ ٹوٹر پہ فیس بک پہ پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں رہے ہیں اور جو جو ان کو ریپورٹیں آ رہی تھی وہ فوری طور پر ان کو بھی ریسپونڈ کر رہے تھے اور پورے اپنے ٹیم جو تشکیل دیئے گئے تھے ان سے رابطے میں تھے تو بارحل الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اتنا بڑا جو تیس سالہ برباری اور بارشوں کا جو ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے جس پرامٹ اور ایفیشنسی اور کمپیٹنسی کے ساتھ بلوستان گورنمنٹ نے کوپ کیا اس چیلنج کو اس کو پائے تکمیل تک پہنچا ہے ہم اللہ کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مدد فرمایا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے اور اب تک جو کیشولٹیز ہوئے ہیں وہ کچھے مکانات گرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں دور دراز کے علاقوں میں کوئی بیس افراد اس میں جانبک ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہیں ٹوئنٹی تری اب تک ہمارے پاس ریپورٹ ہے جو کیشولٹیز ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ یعنی کوئی شخص پنس کر فریز ہو کے یا خوراک نہ پہنچنے کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے یا سہولت نہ ہونے کی وجہ سے الحمدللہ کوئی ایک کیجولٹی بھی بلوجستان میں ریپورٹ نہیں ہوا ہم نے اس کو میک شور کیا کہ ایک فرد کی بھی جان ہے وہ باہر صورت کیمتی ہے اور اس کے لیے پہلے ہی دن تمام ہمارے ڈپٹی کمیشنر صاحبان ہیں ان کے ساتھ اپنے فنڈز تھے فردر ان کو فنڈز ہم نے ایمرجنسی میں ان کو ایشو کیا پی ڈی ایم اے کے اپنے فنڈز ہیں اور پی ڈی اے میں نے اپنے طور پر آہ انہوں نے بھی ستاری جو صورتحال ہے اس کو وہ منیج کرتے رہے تو فنڈ کی بھی کوئی الحمدللہ کوئی کمی نہیں رہے جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں ہم نے پبلک کو فیسلیٹیٹ کرنے ریسکیو کرنے کی اور برپور کوشش کی اور لاسٹ فیس جو آہ جو رہتا ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ جو ایریاز ہیں آہ ان کو ہم نے کلیر کرنا ہے اور ساتھ ہی جو کچھ مکانات گرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں ہمارے دلوستان کے حوام کو ہم اس کو ایسس کریں گے اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم فردر ایلپ آؤٹ کریں گے دیکھیں مشکل کے قریب کا ایریہ ہے بگ وہاں پہلے دن چونکہ وہ کچھے روڈ ہیں وہاں پہ میدانی علاقہ ہے برف پڑھنے کی وجہ سے جو روڈ ہے وہ لوگوں کے نظروں سے آجل ہو گیا اس کی وجہ سے وہ میدانی میں جو ہے ٹریفک جو ہے گاڑیاں وہ موف کرتے رہے اور وہ وہاں پر پنس گیا تو فوری طور پر پہلے ہی دن چار چھ گھنٹے آپریشن کے بعد ہم نے وہ ساری گاڑیاں نکال لی وہاں پر ایک گاڑی بھی اس وقت موجود نہیں ہے ہاں جو سٹینڈرڈ ایریاز ہیں دور دراز میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کچھ ایریاز ہیں جو ابھی تک جو مین شارہ ہیں جو ان کے لنک روڈز ہیں وہاں پر برف پڑھی ہوئی ہے اور وہ ٹریفک ابھی تک وہاں پر بحال نہیں ہو سکا تو اس کو ہم بحال کر رہے ہیں لیکن جب تک ٹریفک پراپر بحال نہیں ہوتی اور معامولات زندگی وہاں پہ نارمل نہیں ہو جاتے اس وقت بلوستان گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تمام لوگوں کو ہم راشن فرام کر رہے ہیں ہم راشن فرام کریں گے اور آخری وہ فرد جو وہاں پر سٹینڈرڈ ہے اس تک جب تک ہمارا راشن کا آخری بیک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک ہم یہ جو آپریشن ہیں ریسکو آپریشن یہ سلسلہ جاری با ساری رہے گا موسیقی